ارش کا مہمان تیری گھوڑ میں ہے ہر طرف سے یا رسول اللہ کہنے کا حق سب کو حاصل ہے سواب کی سب کو ضرورت ہے محبت کے ساتھ سمات کریں کہ مرحبا مرحبا ارش کا مہمان تیری گھوڑ میں ہے مرحبا ارش کا مہمان تیری گھوڑ میں ہے مرحبا ارش کا مہمان تیری گھوڑ میں ہے سارے عالم کا نگہبال تیری گود میں ہے ایسی قسمت کسی عورت نے نہیں پائی ہے آمنہ نبیوں کا سلطان تیری گود میں ہے آمنہ نبیوں کا سلطان یہ وہ اشار ہیں جو بیہار کے بعد کسی درسے میں پڑھ دیتا وہ انقلاب پر پاہ ہو جاتا مگر ابھی تک کہیں سے ایک نعرہ نہیں لگا ہے دارے تکبیر دارے رسالت مسئلہ کے عالی حضرت فیضانِ فرقارِ سنباہی تازدارِ ودینہ کنفرینس مہدون گوہر صاحب کیوں دارے تکبیر دارے رسالت اللہ نے کتنے لوگوں کو بیٹیوں کی عظیم نعمت سے نوازا ہے جب آپ نے اپنی بیٹی کے نام پہ یا رسول اللہ کہنے بتائیے تو اللہ نے جنہیں بیٹی کی عظیم نعمت دی ہے ایک منٹبہ ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ کہیے یہ بہت بہی دورت نہیں ہے آپ کو اس حوالے سے دو شیف میں نظر کر رہا ہوں سمات کر لیں آپ حضرت اگر بیٹی سے سچی محبت ہے تو بیٹیوں سے یہ محبت کا مزاد اس نے دیا سمات فرمائیے کہ ہمیں یہ خوشیوں کی ساتھ کبھی نہیں ملتی بابو جن کو ذرا کم کر دو بہت غزب کی آواز نکل نہیں ہے مائک سے راجہ بابو ماشاءاللہ یہ حاشم اینڈ کو کا ہے حاشم صاحب کا مائک ہے بہت زبرتست ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے اور کیا کہتے ہیں کہ سٹنگ بھی بہت زبرتست ہوا کرتی ہے اس کی سمات فرمائیے کہ ہمیں یہ خوشیوں کی ساتھ کبھی نہیں ملتی ہمیں یہ خوشیوں کی ساتھ کبھی نہیں ملتی یہ شام اور یہ عزت کبھی نہیں ملتی میرے حضور نہیں آتے کر جو مکہ میں تو بیٹیوں کو یہ عزت کبھی نہیں ملتی تو بیٹیوں کو یہ عزت کبھی نہیں ملتی اب میں اپنے اپنی فہرشت کو پیشے نظر رکھتے ہوئے آپ کی سمات کا جائزہ لے کے ہوئے اس پرگرام کو آگے بڑھا رہا ہوں اور مدہ رسول مدہ خیر الانام عزیز القدر جناب آسیف رضا سبحانی وحشانوی کو آپ حضرات کی بارگاہ محبت تک پہنچا رہا ہوں اس قطع کے ساتھ انہیں پہنچا رہا ہوں کہ محبتوں کا یہ گلشن محب بھی سکتا ہے اندھیری رات میں جگنوں تپک بھی سکتا ہے اندھیری رات میں جگنوں تپک بھی سکتا ہے اگر نبی کی نا پہی جائے کر محبت سے اسی کے صدقے مقدر چمک بھی سکتا ہے جناب آسیف رضا سبحانی آپ کی محبتوں کے حوالے ہو رہے ہیں ان کے بعد ایک عظیم شاہر سخنبر جناب زمزم بیشانی کو سننے کے لیے آپ حضرات نے یاد دیں